ساس کو زبان دکھانے پر دلہن کو شادی کے روزی طلاق مصری اخبار البیان کے مطابق مصر کے ایک نواہی علاقے میں نوجوان دلہ نے 28 سالہ دلہن کو یہ کہہ کر براتیوں کے سامنے طلاق دے دی کہ تم نے میری ماں کو زبان چڑھائی ہے دلہ اپنی برات واپس لے گیا جبکہ دلہن کی والدہ کی حالت گہر ہو گئی نمرتہ کیس ڈوبٹے کی آخری ڈی این اے رپورٹ پولیس کو محصول طالبان نمرتہ چندانی کے ڈوبٹے کی آخری ڈی این اے رپورٹ بھی لاتکانا پولیس کو محصول ہو گئی ذرائع کے مطابق ڈوبٹے پر ایک سے زیادہ طالبات کی حال لکھنے کے باعث بھی کوئی ڈی این اے نہیں ملا جبکہ سیکبل نادرہ کی جانب سے بھی فنگر پرنٹس کروس میچ کمپیریزن رپورٹ نیگٹیب آ چکی ہے زلین زامیہ لہور نے پرائس کنٹرول کی آج کی رپورٹ جاری کر دی چار سو تانوے مقامات کو چیک کیا اور بیاسی خلاف ورزیاں پائی گئیں ڈی سی لہور دانش افضال نے گراف روشوں پر سکت کریک ڈاؤن کی ہدایت جاری کر دی ہے توہین عدالت کیس فردوس آشی کمان اور گلاب سرور کی معافی قبول اسلام آباد ہائی کون نے توہین عدالت کیس میں وزیر آزم کی معاونے خصوصی پھر دو ساشی کمان اور وفاقی وزیر گلاب سرور خان کی معافی قبول کرتے ہوئے توہین عدالت کا شوکاس نوٹس واپس لے لیا لہور میں شدید سموک فضائی علودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق عالمی انڈیکس میں لہور کی فضائی علودگی دو سو تین تیس درجے پر ہے اور شہر فضائی علودگی کے اعتبار سے آج پہلے نمبر پر ہے جبکہ کراچی ایک سو بہتر درجے کے ساتھ آج کا چھٹا علودہ ترین شہر ہے پالتو کتے کا پیار سے چاٹنا مالی کی جان لے گیا تریسر سالہ جرمن شہری کو ان کے پالتو کتے نے چاٹا جس کے نتیجے میں وہ جان کی بازی ہار گئے ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے پالتو کتے کے تھوک میں ایک خطرناک بھی کےڑیا تھا جس کی وجہ سے انہیں انفیکشن ہوا جبکہ یہ اس سے قبل ایک صحت مند آدمی تھے کراچی سی ویو کا پانی زہریلا ہونے کا انکشاف جناح سطال کی ایکسیکٹیو ڈائریکٹر ڈکٹر سیمی جمالی کا کہنا تھا کہ کراچی کے کئی نالوں کا زہریلا پانی سمندر میں بہا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کراچی میں ڈمپر بے کابو ہو کر انڈر پاس میں گر گیا دو سالہ بچہ جاں بھگ چار افراد زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ڈمپر کی ضد میں آئی جبکہ ایک پیچھے سے آنے والی دوسری موٹر سائیکل گرنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی جس سے موٹر سائیکل پر سوار دو سالہ بچہ جاں بھگ ہو گیا اور چار افراد زخمی ہوئے بچے کی شناکت روحان عصیف کے نام سے ہوئی میٹھا کھانے کی خواہش کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے مہاری نے کراک کا کہنا ہے کہ تحقیق کے مطابق دار چینی کا روزانہ استعمال خون میں شکر کی مقدار کو موتدل رکھتا ہے تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چینی میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے بنگلہ دیش ٹیم کا دورہ پاکستان صرف ٹی ٹونٹی سیریز تک محدود کیے جانے کا خچہ گیر ملکی خبرنسان آداری کی رپورٹ کے مطابق بنگال ٹائگرز کو جنوری میں پاکستان میں تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیس میچ کھیلنا ہے لیکن گیر ملکی کوچنگ سٹاف نے کئی ہفتے پہلے ہی انکار کر دیا تھا اور ٹکٹرز بھی 21 روز تک پاکستان میں قیام کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانے